آئین میں پہلی مرتبہ ملک کا سرکاری مذہب اسلام قرار دیا گیا اگلے برس ایک ترمیم کے ذریعے مسلمان کی تعریف کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا آئین میں واضح طور پر کہا گیا کہ ملک میں کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنایا جائے گا اور موجودہ غیر اسلامی قوانین کو بھی قرآن و سنت کے مطابق دھالا جائے گا 1973 کے آئین میں جتنی صوبائی خودمختاری دی گئی اس کی مثال جنوبی ایشیا کی تعریف میں کہیں اور نہیں ملتی آئین کو تحفظ دینے کے لیے آئین کی تنصیغ کو قداری قرار دیا گیا جب پاکستان پیپلز پارٹی بنی تھی اس وقت جب ہم نے سیاست میں ایک نئی جماعت کا داخلہ کیا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس وقت آپ سے واحدے یہ کیے تھے کہ اسلام ہمارا دین ہے جمہوریت ہماری سیاست ہے اور اسلامی مساوات ہماری اقتصادیت ہے اور اس کے علاوہ طاقت کا شرچشمہ عوام ہے آپ آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہمارے کرنامے ہیں آپ کے سامنے ہماری کوششیں ہیں آپ خود آپ اندالہ کریں آپ خود اس چیز کی گوائی دیں اس کا فیصلہ کریں کہ کیا ہم نے اسلام جس جب ہم نے کہا تھا ہمارا دین ہے جب ہم نے کہا تھا کہ کتاب اور سنت کے خلاف ہم کوئی قانون پاس نہیں کریں گے کوئی پولیسی نہیں بنائیں گے جو دستور میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا ہر چیز جو ہے ہمارے مذہب اور دین کے حق میں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مذہب اور دین کے خلاف ہو سکتی ہے نہ خوال نہ کسی صورت میں ایسی چیز نہیں ہو سکتی ہے تو یہ تھا میرا آپ کے ساتھ پہلا واحدہ 1973 کا آئین جناب بھٹو کا وہ تاریخی کارنامہ جسے ملک کی پوری تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی